پہلی بار دیش کے اندر پہلے کہتے تھے چناؤ لڑنے کے لیے اتنوں پیسو چاہیے بے ایمانی تو کرنی پڑتی ہے ہم نے دکھا دیا کہ ایمانداری سے چناؤ لڑے بھی جا سکتے ہیں اور جیتے بھی جا سکتے ہیں ہم نے دکھا دیا کہ ایمانداری سے سرکار چلائی بھی جا سکتی ہے اور سفل سرکار چلائی جا سکتی ہے ہم نے ثابت کر دیا کہ سفل سرکار تو ایمانداری سے ہی چلائی جا سکتی ہے بے ایمانی سے سفل سرکار نہیں چلائی جا سکتے تو جیسا میں کہہ رہا تھا بھگوان ہم سے کچھ کرانا چاہ رہا ہے ہم سب کا سپنا ہے کہ بھارت دنیا کا نمبر ون دیش بنے میک انڈیا نمبر ون اور ہمارا دیش بن سکتا ہے نمبر ون ہمارے دیش کے اندر کشمتہ ہے لوگوں میں کشمتہ ہے اور شاید بھگوان یہ چاہتا ہے کہ یہ بھگوان کی بھارت کو دنیا کا نمبر ون دیش تو یہ ہم آدمی پارٹی والے ہی بنائیں گے یہ کام ہمارے آتھوں سے ہی کرانا چاہتا ہے دیش کی راج نیتی کے اندر راج نیتی کو ایک نئی دشا دی ہے ابھی تک جب بھی یہ لوگ چناہ میں آتے تھے کیول اور کیول گنڈا کر دی گالی گلوچ اس نے اس کو گالی دے دی اس نے اس کو گالی دے دی اس نے اس کو کچھ کہہ دیا اس نے اس کو کچھ کہہ دیا ٹی وی والے آتے تھے جی انہوں نے آپ کے بارے میں یہ بولا آپ کو کیا کہنا ہے ارے بولنے دے کیا ہم کو کیا لے نہ دینا کسی نے کیا کہا ہے ہمارے بارے بس یہ ہی چلتی تھی راج نیتی اس نے یہ بولا جی آپ کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے اس نے یہ بولا جی آپ کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے جاتی کے نام پہ دھرم کے نام پہ پہلی بار ان سب کو سب سے بڑے نیتا کو ایک فرجی کلاس میں لے جا کے بٹھا دیا ہم لوگان ہے وہ پتہ نہیں اصلی سکول میں گئے کی نہیں گئے لیکن اس جندگی میں ان کو ایک دن اصلی سکول میں بھی بھیجیں گے پہلی بار دیش کی راجلیتی میں سکولوں کی بات ہونے لگی ہے جہاں ہم جاتے ہیں چناب لڑنے وہی پہ ساری پارٹیاں سکولوں کی بات کرتی ہے اسپتالوں کی بات کرتی ہے محلہ کلینک کی بات کرتی ہے سن کے اچھا لگتا ہے یہ ہی تو ہونی چاہیے راجلیتی اصلی راجلیتی تو یہ ہی ہے کہ سکول کی بات ہو راجلیتی پانی کی بات ہو بجلی کی بات ہو اب ساری پارٹیاں کہتی ہے بجلی فرید ہے دیتی نہیں ہے کہتی تو ہیں کہ الوا تو دیا سب سے امیت شاہ جی نے بھی ایک میرے کو یاد ہے کہیں بولا تھا ویسٹ بنگول میں جا کے بولا تھا ہماری پارٹی کی سرکار بنی تو اتنے یونٹ بجلی فرید کہ الوا سب سے دیا کروا بھی دیں گے سب لوگوں سے دینے بھی موسیقی